نوٹس پہ آپ تشریف لائے ہیں اور ہماری آواز کو آپ دنیا تک پہنچا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اصل حقیقت جس کو آپ بھی جانتے ہیں اور دنیا بھی جانتی ہے کہ بدقسمتی سے اگر مرکزی حکومت کو لیا جائے یا بلوچستان کی حکومت کو لیا جائے تو یقیناً یہ عذاب کی شکل اختیار کر چکے ہیں عذاب کی شکل ہے اللہ پر اس وقت پاکستان پہ بھی اور بلوچستان پہ بھی عذاب کے طور پر یہ حکومتیں مسلط کی ہیں اب جہاں بھی یہ تو عام سی بات ہے آپ دیکھیں جہاں بھی ترقیاتی کام یہاں ہوتے ہیں وہ نوازمے کے لیے ہوتے ہیں ذاتی طور پر کے لیے ہوتے ہیں عوام کی بنیاد پر نہیں ہوتے ہیں جو لوگ لوگوں کی خدمت کے ذمہ دار ہیں ان کو روکا جا رہے ہیں اور جن کا کوئی تعلق عوام سے نہیں ہیں یا وہ انتخاب میں نہیں آئے ہیں صرف ان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے پورے بلوچستان میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہی پوزیشن آپ مرکز میں بھی دیکھ رہے ہیں بہت لمبی تفصیل ہو جائے گی اگر آپ چینی سکینڈل کو دیکھ رہے ہیں یا جو مرکزی سکینڈل ہیں اب مرکز میں بھی یہ ہے کہ وزیر اعظم الک ہے حضراء الک ہیں ان کا ایک جسے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے کوئی ایک پیج پر ایک حکمت عملی نہیں ہے اسی طرح بلوچستان کو آپ دیکھ لیجئے آپ اخبارات میں بھی دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی دیکھتے ہیں کچھ وزراء وہاں بیٹھے تو آپ حضرات استفعہ پر ہیں کچھ وزراء کسی اور جگہ پر ہیں اس کا یہ کلیر ایک انڈیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اور حضراء کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے اور نہ اب یہ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ یہ ذاتیات کی بنیاد پر ہے یہ ایک ایشیو کے لیے نہیں ہے ایک پالیسی کے تحت نہیں ہے ایک ایجنڈے کے تحت یہ حکومت نہیں بنی ہے یہ صرف ذاتی مراد کے لیے اب مراد پہ پھر لوگ اکھٹے اب بھی اگر یہ حکومت ہے تو نام حکومت کی لیکن وزیر کا وزیر سے تعلق نہیں ہے تو ایسی صورت میں اس حکومت کا اب کوئی جواز باقی نہیں رہا آپ نے دیکھا ہم نے ایڈوائزر کے بارے میں اسمبلی میں اسمبلی سے باہر ہم نے کتنی آوازیں لگائی ایک بھی ہم نے کہا غیر آئینی ہے لیکن سارا کچھ غیر آئینی ہوا اب تو الحمدللہ ہائی کورٹ نے مہربانی کی جب ان کے پاس یہ کیس پہنچا انہوں نے یہ تمام جو غیر آئینی اقلامات کیے تھے وہ کال ادم کر دیئے اب ہمارا مطالبہ اس کے بعد یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ان ایڈوائزر کی وجہ سے جو نقصان صوبے کو پہنچا ہے جو مالی نقصان پہنچا ہے جو لوگوں کو ذہنی طور پر پریشان کیا ہے اس کے بارے میں بھی ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے بھی ہم ارز کریں گے کہ وہ ایکشن لے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے کہ ایسے غیر آئینی اقلامات کا جو بلوچستان پہ منفی اثر ہوا ہے اس کا تدارک ہونا چاہیے کرونا اس وقت ایک عالمی وبا ہے ہم شروع سے یہ کہتے تھے کہ جی کرونا میں کوئی نہ سیاست ہوگی نہ کچھ ہوگا ہم کرونا سے لوگوں کو بچانے کے لیے صفحے اول میں آنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ہم نے کئی دفعہ یہ مطالبات بھی کیے ڈاکٹرز کو کٹس دینے کے لیے ہم نے مطالبات کیے لوگوں کو سامان پہنچانے کے لیے ہم نے مطالبات کیے لیکن کوئی بات نہیں رہی تین تاریخ کو تین اپریل کو وزیراللہ یہاں آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم دو کمیٹیوں بنائیں گے اور دونوں کمیٹیوں میں یہ جو آپ کے سامنے اپوزیشن کے معزز عراقین ہیں ان کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے لیکن آج تک اس لیے کہ ہم تو ان سے کہتے ہیں کہ بتاؤ طریقہ کار کیا ہے آپ کے ٹیسٹنگ کٹس ختم ہو گئے یہ فاطمہ جنہ جو آپ کا ہاؤسپیٹل تھا یہاں آپ کے ٹیسٹ ہو رہا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا وہ ٹیسٹ کٹس بھی ختم ہو گئے ڈاکٹروں کے پاس ان کے تحفظ کے لیے نہیں ہیں عوام کے پاس معاش کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہیں نہ تو عوام کو معاش کے لیے کوئی طریقہ کار وضع کیا ہے اور نہیں لوگوں کے بچاؤ کے لیے کوئی تدبیر بنائی ہے جس طریقے سے یہاں ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اس طرح تو اگر چار سال پانچ سال یہ کرونا یہاں سے نہیں جائے گا اور چار پانچ سال کے بعد پھر آپ دیکھیں گے کہ اس بلوچستان کے غریب عوام کی کیا صورت حال ہوگی تو اس لیے ہماری درخواست ہے کہ اس حکومت میں چونکہ عوام کا اعتماد کھویا ہے اور وہ خود بھی کہتے ہیں کہ جی اب کسی اور کو بنا تو خدا کے لیے صوبے پہ رحم کیا جائے اور اس صوبے کو کرونا سے بچانے کے لیے ٹیسٹنگ کا جو طریقہ کار ہے ساری دنیا نے ٹیسٹنگ جو مٹیریل ہے وہ منگوایا ہے اور یہاں اگر اس رفتار سے ٹیسٹنگ ہوگی تو یہ تو کسی صورت میں یہ وبا سے ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ جو دیاریدار مزدور ہیں جن کا کاروبار رک گیا ہے جو نان شبینہ کے محتاج ہیں ان کے لیے ان کے ساتھ بھی ایک ان پہ بھی ایک عذاب ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو یہ دیریں یہ انتہائی کم ہے لوگوں کی معاشر کا بھی یہ فرض ہے سٹیٹ کا کہ لوگوں کی معاشر کا بھی تحفظ کریں اور لوگوں کی اس کرونا بیماری کے لیے اقضامات اٹھائیں اور اس وقت ٹیڈی دل بھی بلوچستان کا رخ کر چکا ہے اور پورے بلوچستان کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہے وہ اس میں اپنے نرگے میں پسایا ہوا ہے اس کے لیے بھی کوئی کوئی طریقہ کار ابھی تک نہیں ہے نہ تو پی ڈی اے میں نے ڈاکٹرز کے لیے یا ان حالات کے لیے کوئی ٹھوس اقدام کیا ہے اور نے دل سے نمٹنے کے لیے کوئی طریقہ کار کیا ہے تو ہماری گزارش یہ کہ چونکہ یہ حکومت اب حکومت نہیں رہی ہے اس کو حکومت کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے ابھی میرے باقی ساتھ کے لیے آپ کا تجربات زیادہ ہے آپ شبی کے وزیراعلا بھی رہے چکے ہیں اور منجیوی سیاستدان بھی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی مہینے میں تبدیلی آنے والی ہے لیکن سب سے پہلے تو جو کرونا کا اور جو سپیشل اسسسنٹ ہے اور مرخ کا اور ہائی کورٹ موزیز عدالت کا جو فیصلہ آیا ہے سپیشل اسسسنٹ کے لیے ہم اس کے بارے بات کریں تبدیلی تو بہت اگران خان کہتے ہیں آ گئی ہے تو ابھی اب تبدیلی کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں اب بھی دیکھ رہے ہیں لیکن ہم یہ کہتے ہیں یہ جو ملک والا معاملہ ہے کیونکہ ابھی ہمیں ایسے خوراک بھی کمی ہیں اور جانگیر ترین کو بچارے کو نکال دیا ہے تو ابھی گندم کون امپورٹ کرے گا اور چینی کون ایکسپورٹ کرے گا تو بہتر نہیں ہے کہ اگریکلچر ریسرچ کانسل کو ڈائریکٹیو دیے جائیں کہ وہ آئے یہاں کوئیٹے میں افتا کیمپ اسٹیبیش کرے اور یہ ملک والا مسئل کو حل کرے یہ بہت بہت سیپورٹنٹ مسئل ہے باقی تبدیلی میں جب تبدیلی آئی تو آپ دیکھیں گے ابھی ہمیں تبدیلی کے بعد میں کچھ معلوم نہیں ملک صاحب ابھی بتائیں کہ آپ نے کہا حکومت کو کوئی جواب نہیں رہا اپنا اعتماد ہو چکی ہے کیا آپ ملک کے کچھ اپنے جو آ رکھا ہیں یا حکومت کے ناراض ہیں وزراء یہ تو اپوزیشن کا حق بند ہے کہ جب بھی اس حکومت کو چینج کرنے کی کامرہ اس میں تو یہ تو پارلیمان کا حصہ ہے ملک صاحب بکھا علیاء اس میں حکومت کبزور ہے تو وہ کیا چیز رہے گے تو آپ کو کس اگے قدم نہیں اشار رہے ہیں ہم تو یہ کرونا کی وجہ سے رک گئیں نہیں تو ہمارے بازاروں میں ہمارا تو احتجاج آپ دیکھتے ساری دنیا ہمارا احتجاج دیکھتی لیکن صرف اس کرونا کی وجہ سے ان عوام کی خاطر ہم خاموش ہیں ادر ویس تو ہم احتجاج آپ دمانڈ کریں گے مطیدہ پوزیشن کے پلیٹ فارل سے جو احتمال کو اوٹ لے نہیں نہیں ہم کہیں گے کہ آتنی پند ہے اس نے خود اس نے یہ دیا تھا کہ جی صالح بوتانی کے بغیر جس چشی کو رکھو ملک صاحب لنگ بر گیم جو ہے وہ بن رہے ہیں عراقین جو ہے پانچ ایک طرف پانچ دوسری طرف دس عراقین ہیں ان سے آپ لوگ مطیدہ پوزیشن نے رابطہ کیا ہے نہیں کیا ہے یہ تو ہم اپنی طور پر چل کرتے ہیں ہمارا اپنا کوئی چیز آت گیا آپ کے سامنے آ جائے قبل از وقت ہی ساری وقت ہم نہیں کرے آپ چیز پارلیمان کے اوپر لے کر جا رہے ہیں تو آپ پارلیمان میں کیوں وزیراللہ کے خطاب عدم اعتماد کی تحریر کیا اس طرح کی کچھ چیز کیوں نہیں لے کر رہا ہے دو دفعہ ہم نے اس امبلی کا اجلاس بلایا ہے ایک دفعہ انہوں نے ٹرن ڈاؤن کیا پھر دوبارہ ہم نے ریکوزیشن کیا ہوئے اس کا بھی ابھی تک فیصلہ نہیں ہوئے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ یہ آواز لوگوں تک پہنچا ہے لیکن یہ آواز لوگوں تک نہیں پہنچائی جاتی ہم عوامی اعتجاز کرتے تھے انیس تک مارس کو ہماری تاریخ رکھی ہوئی تھی لیکن صرف اس کرونا کی وجہ سے ان عوام کی وجہ سے ہم خاموش رہیں شکلی رحمان کو رہا کریں اور ایک اور میر شکلی رحمان سے بھی زیادہ اہم چیزیں ہمارے مسنگ پرسن جن میں سندھی بھی ہیں بلوچ بھی ہیں پشتون میں ہیں پنجابی بھی ہیں اور مسنگ پرسن بھی ایک بہت اہم اشہ ہے اس کے بارے میں بھی اور میڈیا کی آزادی یہ جو قدغن لگائے میڈیا پہ میر شکلی رحمان کو گرفتار کیا ہے اس کے بھی اس کے ہم میڈیا کو آزاد کیا جو میڈیا بھی آپ ناراض عراقین کو دعوت دیں گے کیا پوزیشن بینچو بھی آ کے بیٹے آپ رفصار ان کو بالکل ہم دعوت دیں گے کھانے کا بھی دعوت دیں گے چائے کے لیے بھی بلائیں گے ان کو کفشپ کے لیے بلائیں گے بالکل آپ ہماری ہمارے دربازے کھلیں نوام صاحب چڑی در سے نمٹنے کے لیے آپ کیا تجویس میں نے کہا کہ اگریکلچر ریسرچ کاؤنسل کا ادھر کیا پروفش ہونا چاہیے وہ جائے عراقے میں دیکھیں گے اس کا کیا یہ تو ذریع ماہری نہیں اس کا تعداد رکھ کر سکتے ہیں ہم تو لے مین کیسے سے ہم کشتے ہیں پیٹرال گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس کو پابند بنایا جائے کہ وہ یہاں پہ آئے جڑی دل سے نقصانات ہمارے معاشی بہت زیادہ نقصانات کے امکانات ہیں کرونا سے بہت زیادہ معاشی نقصانات ہوئے اس وقت پاکستان میں پچیس فیصد بجلی جو ہے وہ اضافی ہے کرونا کے بائیس بلوچستان میں ویسے کاروبار بند صرف ایک زرات ہے زرات کے لیے ہم نے ان سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان میں کم از کم آپ دئی فیڈرز پر زری فیڈرز پر اور شہری فیڈرز پر اٹھارہ سے بائیس گھنٹے بلوچستان کے عوام کو بجلی دیں یہ رحم ہم پہ اوپر کریں ہمیں احساس پروگرام یا بسپ سے بسپ کے بینظیر ان کا سپورٹ پروگرام سے ویسے ہی ہمارے لوگوں کو کچھ نہیں ملنا کم از کم بجلی جو ہے وہ بلوچستان میں اٹھارہ سے بیس گھنٹے بھی اس دوران میں اس مسئبت کے دوران میں بلوچستان کو مل جائے اس کا فائدہ ہوگا دوسری بات یہ کہ ٹڈی دل کے عوالے سے کوئی بہت بڑے آپریشنز بلوچستان تین لاک سنتالیس ہزار اسکوائر کلومیٹر ایریا ہے تمام ازلا میں فصلیں تیار کڑی ہوئی ہیں اس وقت گندم کی فضل تیار ہے پھر پیاز کی فصل آنے والی ہے زیرے کی فضل آ رہی ہے ٹڈی دل کی وجہ سے یہ تمام جب فصل کو نقصان ہوگا تو بلوچستان کو اندازن 32 ارب روپے کا نقصان ہوگا ار ڈسٹرکٹ میں ایک سے ڈیڑھ ارب روپے کا لاؤس گئے تو گورنمنٹ نے کبھی یہ جو ملک صاحب کہہ رہے تھے ہم نے اسمبلی کا اجزاز اسی لیے ریکوزٹ کروایا کہ ہم چاہتے تھے کہ بلوچستان کے جو معاشی اثرات پڑے ہیں کرونا کی وجہ سے معاشرتی اثرات بلوچستان پہ جو پڑنے والے ہیں یا پی ایس ڈی پی میں جو جالی سکیمات تھی ان کی رئی اپروپریشن تھی وہ اسی فورم پہ ہوتا تو لیکن بدقسمتی سے اسمبلی کا اجلاس بھی طلب نہیں کیا جا رہا ہے گلایا نہیں جا رہا ہے اور جو اہم امور ہے اس پہ ملک صاحب نے اور سب دوستوں نے کہا کہ اونا تو یہ چاہیے تھا کرونا سے لے کر ٹیسٹ سے لے کر کرنٹینہ سے آسپیچل تک یا فنڈز کی جو ہے منصفانہ تقسیم تک اس میں اپوزیشن کو شامل کرتے لیکن انہوں نے اپوزیشن کو ہماری خواہشات کے باوجود کہ ہم حکومت کو فری سپورٹ کرتے اس دو تین مہینے میں انہوں نے مکمل طور پر ابھی تک اپوزیشن کو اس کے جو عوامی مطالبات ہیں ان کو مسلسل نظر انداز کی ہے جو میرے خیال میں اور اسی وجہ سے جس طرح نواب صاحب نے کہا دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے اعتماد کوئی بھی حکومت کسی چیز پہ جو کڑی ہوتی ہے جو اخلاقی جواز ہوتا ہے وہ اعتماد ہے پہلے تو یہ عوام کا اعتماد کو چکے تھے ابھی یہ اپنے اندر جو عراقین ہیں جن کی بنیاد پر یہ حکومت قائم ہے ان کا اعتماد بھی کو چکے ہیں ان کے کاغذات دستخط تصاویر یہ سب آپ کے سامنے ہیں جب کوئی حکومت اتنا ہی کمزور ہو وہ اتنے بڑے پینڈیمک اتنے بڑی وبا اتنے بڑے تڈی دل اتنے بڑے معاشی مسائل سے بلوستان میں ڈیل نہیں کر سکتا تو بلوستان کو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ خود استیفہ دیں اور آ کے اعتماد کا ووٹ لیں یا وہ کوئی بھی ہو اگر کوئی حکومت بنانا چاہتے ہیں کیونکہ بلوستان اس وقت بہت ہی تکلیف دے صورتحال سے گزر رہا ہے پہلے بھی جنگ کی وجہ سے بلوستان مزیبتوں میں تھا تو شکریہ